ہلو اسلام علیکم میں امتیاز ارس کر رہا ہوں دوبارہ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو بیسک سٹرکچر ہے یعنی ایک ویب شائٹ کا سٹرکچر کس طرح بنا جاتا ہے یا ہونا چاہیے یا اس کے رولز ہونے چاہیے یہ ملکہ میری اپنی ایک ریسرچ ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے اگری نہ کریں لیکن یہ بیسک سٹرکچر ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جب بھی ہم کو ویب شائٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس کے اندر چار چیزیں امپورڈڈ ہیں ایک تو نیوگیشن ویٹھ لوگو دوسرا بل بورڈ سیکشن بل بورڈ سیکشن کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے اور تیسرا ہے کہ تین باکسز یا چار باکسز اس کو ہم بوڈی سیکشن بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک فوٹر تو یہ چار چیزیں ہیں وہ بہت امپورڈڈ ہوتی ہیں میں نے یہ سٹرکچر اس میں بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو فوڈو شپ میں بنا لیئے یہ میرے ایک فری ہنڈ سوفٹر ہے بہت مشہور ہے آپ لوگ استعمال بھی کرتے ہوں گے ویکٹر بیسٹ سوفٹر ہے تو اس میں سب سے بھی رہے دیکھیں یہ لوگو ہوتا ہے صحیحے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگو کو پر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو دوسری اس کے سیکشن ہے فور اگزامپل یہاں پر کہیں آکے کال آس سورٹ آف اس طرح کی تینگ لیکن یہ بیسک سٹرکچر ہے یہ لوگو ہے یہ اس کی نیوگیشن ہے یہ بیل بوڈ سیکشن ہے کال ٹو ایکشن بٹن میں تب کلائنٹ چاہ رہا ہے کہ وہ کلائنٹ کے یوزر کلائنٹ سے کلائنٹ بن جا ہے یعنی ایک بندہ جاتا ہے اس کی ویب سائٹ پر اور اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ کلک کر کے جیسے آرڈر ناو یا کانٹیکٹ اس ٹوڈے مطلب یہ کال ٹو ایکشن بٹن کلاتا ہے یہ چیز ایمپورٹڈ ہے but it's not necessary یہ چیز جو ہے لیکن بیل بوڈ سیکشن is very very important اور پھر اس کے بعد جو نیچے بوڈی سیکشن ہے اس کو تین باکسز کا نام میں نے دیا ہے کچھ تین باکسز استعمال کرتے ہیں کچھ چار باکسز ان کی جو سرویسز ہیں جس چیز کو یہ پرومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ہوم پیج کے اندر ٹیلے پیج کے اندر وہ یہاں ہوتی ہے اور اس کی میں نے ایکزامپل کچھ ویب سائٹس میں نے یہاں رکھی ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ nest.com ہے یہ دیکھیں انہوں نے اسی کو فالو کیا ہے بیسک سٹرکچر کو یہ اس کا لوگو ہے یہ اس کی نیوگیشن ہے نیٹ اور کلین ساف ستری ویب سائٹ ہے اور اس کا پیج رینک فائف ہے جو کہ بہت اچھا ہے اور یہی تین انہوں نے یوز کیا ہے تین باکسز یوز کی ہیں اس کے بعد یہ فوٹر ہے اور اس میں فوٹر میں جو پیٹر نہ چل پڑا اچھکل کے اس میں کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے فیس بوک ٹویٹر لیکن بیسک سٹرکچر یہی ہے جو میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے یہ رہ تو آپ کوشش کریں کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ پہلے سے ویب سائٹ ڈیزائننگ کر رہے ہیں اور اس سٹرکچر کا پتا ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں سوری مجھے یہ شروع میں کہنا تھا لیکن انیویس سٹرکچر میں یہی ہوتا ہے جو آج کل چل رہا ہے سکرولنگ کی ضرور نہ پڑے دیکھیں اس ویب سائٹ کے اندر میں زیادہ سکرولنگ نہیں کر رہا تھوڑا سے سکرولنگ پہلے جو مین پیجے دیکھیں یہ آپ دیکھیں اس میں اس نے پلے نیسٹ ویڈیو یہ اس کا کال تو ایکشن بٹن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ یہ بٹن نہیں دیتے یہ دوسری ویب سائٹ ہے بہت اچھی ویب سائٹ ہے یہ نوکیا کی ویب سائٹ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک لوگوں کا ہے پھر نیوکیشن ہے پھر یہ بل بورڈ سیکشن ہے بل بورڈ سیکشن کیا ہے کہ اگر آپ امیجز ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام پہ جائیں گے اور اس میں بل بورڈ لکھ دیں تو آپ کو جو بل بورڈ ہوتے ہیں جو روڈ پہ ہوتے ہیں بڑے بڑے بل بورڈ وہ مین سیکشن ہوتا ہے یعنی اس کو دیکھ کے بندہ سمجھ جائے کہ کمپنی کس چیز کے لیے بہت امپورڈ ہوتا ہے اور کچھ لوگ آج کل جیکیوری کا فیشن چل پڑا ہے کہ وہ چھوڑا چھوڑا دارس ہوتے ہیں یا ون ٹو ٹری ہوتا ہے جیکیوری جس کو کہتے ہیں جاوا سکرپ کی ایک لیٹس ٹیکنالوجی اپکریٹ ورجن ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورٹ آف سبسٹیٹیوڈ ہے فلیش کا کیونکہ فلیش جو آئی فون یا آئی پیڈ بے نہیں چلتا آئی گیس شاید اب چلنے لگاو ہے یا آئی فون اور آئی پیڈ بے نہیں چلتا تو لوگ زیادہ تر پھر اس فلیش انیمیشن کو چھوڑ کے جیکیوری کی طرف آتے ہیں ایزی ہے اور اتنا لوڈ کا ٹائم بھی نہیں لیتا تو یہ دوسری ایکزامپل میں نے آپ کو دکھایا یہ تیسری ایکزامپل ہے بہت ہی نیٹ اور کلین ایک ویب سائیڈ ہے اور ایمیج جس طرح میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر جو ویب سائیڈ ٹپس ہیں اس کے اندر بتایا تھا کہ ہیرو اس کو کہتا ہے ہیرو ایمیج یعنی یہ بندہ ہیرو نہیں ہے کوئی بھی ایمیج جو پرڈک سے ریٹیٹڈ ہو اور جو شو کر رہی ہو کہ بیسیکلی وہ ویب سائیڈ کس سے کنسرن کرتی ہے کس چیز کی ویب سائیڈ ہے تو یہ بچہ اس کا ایک ہیرو ایمیج ہے اس کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ویب سائیڈ کس پرپس کی تیڈز فرسٹ سورٹ آف جو بھی چیز ہے کس فرس ٹاک تو یہ ایک ویب سائیڈ ہے پھر انہوں نے دیکھیں یہ تین باکس میں استعمال کی ہیں کوئی تین دیتا ہے کوئی چاہت دیتا ہے اس کے بعد پھر یہ چھوٹا سا انہوں نے ایک چھوٹا سا میسیج بھی دیا ہے سورٹ آف سلوگن ہے اور یہ آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کا فوٹر ڈالا ہے تو یاد رکھئے گا جب بھی ہم کوئی ویب سائیڈ بنائیں تو یہ مین اسٹرپچر اپنے ذہن میں رکھئے گا ویب سائیڈ بناتے وقت تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور افکرس پھر کلر کس طرح ہم چوز کریں کس چیز کو ٹائپوں کس طرح کریں بہت سارے چیزیں ہیں ذہن میں آتی رہتی ہیں تو میں بتاتے رہتا ہوں کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت امپورٹڈ ہے I hope کہ آپ کو پتا بھی ہوگی یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو مجھے امید ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے لیکن افکرس سوہ کی ایک بات کہ میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو چیز آپ کو علم میں ہے اللہ نے آپ کے علم میں دی ہے تو دوسروں کو بتانے سے آپ کا علم کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ اس میں اور اضافہ دے گا پس اسی تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں اب اس میں ایک اور بات دیکھیں کہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک کا جو میرا سائز ہے یعنی یوں سامنے لیں یہ پورے باکس کا جو سائز ہے یہ نائن سسٹی پکسلز ہے یعنی جو میرا کنٹینڈ ایریا ہے یعنی جو ایریا میں شو کرنا چاہتا ہوں فرس اٹیم میں یوں کہنا چاہیے کہ یعنی جو کنٹینڈ کا ایریا ہے جنہی جس پہ میں کام کروں گا اس سے آگے نہیں بڑھوں گا وہ یہ نائن سسٹی پکسلز ہے صحیح میں نے لکھا نہیں لیکن میں نے اس ڈاک کی فائل کے اندر یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ نائن سسٹی پکسل ویڈت ہونی چاہیے لیکن کچھ ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں اور آج کل یہ پیٹرن بھی ہے اور یہ اچھی چیزیں کے فر اگزامپل اگر میری ریزولیشن اس سے زیادہ ہے یہ میری ریزولیشن اس وقت دیکسٹوپ کی ون تھاؤزن ٹو فور پکسلز ہے اور جو میرا شوئنگ ایریہ ہے وہ ون تھاؤزن فور کے قریب ہے کیونکہ کچھ پکسلز یہ سکرولنگ جگہ لے لیتی ہے تو کچھ جو لمسم میرے پاس جگہ بنتی ہے وہ ون تھاؤزن فور ون تھاؤزن سیون اس طرح کچھ بنتی ہے تو عموماً جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ اس بات کو ذہن میں بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ یوزرز ہیں وہ زیادہ در ون تھاؤزن ٹو فور پکسلز ڈیکسٹوپ ریجولیشن کی یوزرز ہیں تو جب بھی ڈیزائنر کو ڈیزائن بنا رہا ہوتا وہ کوشش کرتا ہے کہ یعنی وہ اس طرح بنائے کہ ون تھاؤزن فور پکسلز سے کم کی جو ایریہ ہے اس میں وہ چیز نظر آ جائے اس کو تو یہ نائن سیسٹی یہاں سے مجھے گمانے کہ یہاں سے لیکن یہاں تک کا جو ایریہ ہوگا وہ نائن سیسٹی پکسلز ہوگا اور اس کے بعد جتنا بھی ایریہ آ رہا ہے وہ وہ چیز ہوگی کہ اگر کسی یوزر کا جو ڈیکسٹوپ ریجولیشن ہے وہ ون تھاؤزن ٹو فور سے زیادہ ہے تو دیکھے گا تو وہ یہ ایریہ لیکن جو رائٹ اور لیفٹ پہ جو اسپیس ہے وہ وائٹ نہیں ہوگا بلکہ اسی پیٹرن کو کنٹیو کرے گا تل اینڈ تک یعنی جتنا بھی چلا جائے تو احتیاطاً جب بھی میں کام کرتا ہوں تو ون تھاؤزن سکھ ہنڈیٹ پکسلز پہ کام سٹارٹ کرتا ہوں یعنی یہاں سے لیکن بلکل اینڈ ون تھاؤزن سکھ ہنڈیٹ ہوتا ہے لیکن جو کنٹینڈ ایریہ یعنی جس پہ میں کام کروں گا اس سے آگے نہیں بڑھوں گا وہ میرا نائن سکھٹی ہے تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے تو آپ چاہیں تو جب فوڈو شوپ پہ آپ کام کریں تو ویٹھ رکھیں ون سکھ زیرو زیرو اور ہائٹ رکھیں آپ ایٹھنڈیٹ ہائٹ کی تو خیر ہے جس طرح میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کلائنٹ کو اوپر سے نیچے سکرول میں مشکل نہیں ہوتی رائٹ ٹو لیفٹ سکرولنگ میں مشکل ہوتی ہے تو نائن سکسٹی پکسل ہمارے ویٹھ ہوگی جو مین ہوگی یعنی جس پہ ہم کام کر رہے ہوں گے اسے بڑھیں گے نہیں اور احتیاطا ہم ون سکس زیرو زیرو ریدولیشن پہ ہم کام کریں گے یعنی کنٹرول این سے جو نیو فائل یہاں سے لے کے یعنی اس ایج سے لے کے اس ایج تب جو میری ویٹھ ہے وہ ون تھاؤن سکس ہنڈیڈ پکسل یعنی سولہ سو پکسل لیکن میرا جو ایریا ہے یہاں سے یہاں تے کام کرنے کا وہ نائن سکسٹی پکسل اور ملہب میرا اپنا پرسنل یہ ایکسپیئنس ہے کہ جو ہائٹ ہے وہ ایٹھ ہنڈیڈ پکسل میں رکھتا ہوں لیکن اگر بہت زیادہ ایریا ہے بہت زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر ایریا بڑھتا رہتا ہے لیکن میں ویٹھ نہیں چھیڑتا تو اس کو آپ فالو کریں انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئے گا اور کوئی کوششن ہو تو پلیس مجھے ایمیل کر دیں ایمیل ایڈرس میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی میں لکھ لیتا ہوں اور امتیاز سوری مجھے پہلے ہی لکھ کے رکھنا چاہیے تھا یہ میری ایمیل ہے کازی اور پھر جیمیل ڈاٹ کام یہ ہے اور میرا سیل بھی آپ چاہیں تو لکھ لیں لیکن اس میں مجھے صرف سیل مجھے پلیس ایس ایم ایس کیجئے گا کیونکہ میں عمومن رات کو کام کر رہا ہوتا ہوں تو صبح میں سو رہا ہوتا ہوں تو میری روٹین تھوڑی سے نائٹ شفٹ کی ہے تو میں ماننگ میں ریسیف نہیں کرتا کر ٹیکس مجھے آ جائے گا تو میں ریپلائی کر سکوں آسانی سے میرا سیل یہ ہے 2433025 تو that's it for now اگین میں تھوڑا سا کنکلوجین کر دوں کہ کیا ہے جب بھی کوئی ویب سیٹ بنائے اس کی چار چیزیں امپورٹت ہے نیویگیشن ویٹھ لوگو صحیح ہے دوسرا بیل بورٹ سیکشن بیل بورٹ سیکشن کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ images.com images.google.com پہ جائیں اور اس میں بل بورٹ لکھ دیں تو آپ کو بہت سارے بل بورٹ کے اگزامپل سمجھ بہت دیں گے ایک ایسا سیکشن ہے جس کے اندر ساری انفرمیشن مین انفرمیشن جو کلینٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کلک کر دے یعنی اس کو پہلے ہی اٹیمپ میں سمجھ میں آجے گی یہ کمپنی کیا کر رہی ہے اور اگر ہو سکے اس میں جو call to action button اگر اس کی ریپائرمنٹ ہے تو otherwise you can skip it اور 3 boxes اور 4 boxes depend on کلینٹ کی ریپائرمنٹ کیا ہے اور footer that's it for now see ya اسلام علیکم محمد اللہ